ان کے بازیاب ہونے سے لے کر کہ آج کی ڈیٹ تک کوئی ایسے شواہد ملے ہی نہیں کہ جس سے یہ بات واضح ہو سکے کہ دعا زہرہ جو ہے اس کو کسی گینگ نے کرنے کے والدین کو کچھ یوٹیوبرز اور کچھ باعثر لوگ دعا زہرہ کے والدین کو مستقل طور پر استعمال کر رہے ہیں انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہماری عزت نیلام کی جا رہی ہے ہمیں سوشل میڈیا پر گسیٹ کر ہماری بدنامی کا سبب بات کر لیں جس گینگ کا وظیفہ یہاں پر میڈیا کے سامنے بار بار پڑھا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مہاس ٹی وی مجھے کہتے ہیں محمد یوسف سوشل میڈیا کے اوپر دعا زہرہ نامی کیس کی بہت لے دے ہے آپ نے دیکھا دعا زہرہ کے حوالے سے ماضی سے لے کر اب تک بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ریپورٹز بہت سارے تجزیئے اور بہت سارے اپنے اپنے آئیڈیاز پیش کیے دعا زہرہ کے حوالے سے اب جا کر دعا زہرہ کے حوالے میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے اور دعا زہرہ اور زہیر احمد ان دونوں کا مشتری کا ایک انٹرویو نشر کیا گیا اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک اور نیا ہنگامہ برپا ہو چکا ہے اور کچھ یوٹیوبرز کا کہنا ہے کہ یہ انٹرویو پری پلین تھا یہ انٹرویو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیا گیا اور اس کے پیچھے بھی گینگ ملویس ہے دوستو یہ جو گینگ والی بات ہے سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ لوگ بزید ہیں اس بات پر کہ اس کے پیچھے ایک گینگ ہے جبکہ ہم نے دیکھا کہ دعا زہرہ جب سے لا پتہ ہوئیں اس کے بعد سے لے کر ان کے بازیاب ہونے تک ان کے بازیاب ہونے سے لے کر کہ آج کی ڈیٹ تک کوئی ایسے شواہد ملے ہی نہیں کہ جس سے یہ بات واضح ہو سکے کہ دعا زہرہ جو ہے اس کو کسی گینگ نے کڈنیپ کیا ہے یا وہ لا پتہ رکھی گئی تھی اب تک کی معلومات کے مطابق اور تمام شواہد کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ اپنی خوشی سے اپنی مرضی کے ساتھ ایک لڑکے کے گھر پہ گئی تھی اور پھر ان لوگوں نے آپس میں نکاح کیا ہے دوستو یہ جو اس وقت ایک شور سا لگایا ہوا ہے کہ یہ پری پلین انٹرویو تھا تو پری پلین کے حوالے سے میں ایک بات آپ ناظرین کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اس سے قبل آپ نے دیکھا جب دعا زہرہ اولین وقتوں میں لا پتہ ہوئی اس کی والدہ کو ایک ٹی وی شو میں لے جا کر کے بٹھایا گیا وہاں پر وسیم بادامی اور زفر عباس ان لوگوں کی موجودگی میں اس کی والدہ سے پری پلین طریقے سے پوچھا گیا کہ آپ کی بیٹی لا پتہ ہو گئی پھر آپ نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد گئی اور ہم نے اعلان کرنے کی کوشش کی اور ہمیں اعلان کرنے سے روکا گیا چونکہ ہم ایک خاص کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں میری بیٹی کا نام دعا زہرہ تھا ہمیں اعلان کرنے سے منع کر دیا گیا یہ پوری پری پلین طریقے سے دیندار مذہبی لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس بات کو پاکستان کے اندر اٹھایا گیا کہ یہاں پر مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ سلوک کیا کرتے ہیں دوستو آج کچھ یوٹیوبرز کی ویڈیو دیکھی یقیناً ان کے دہرے میار پر بہت زیادہ افسوس ہوا کہ پری پلین انٹرویو کو لے کر جس حساب سے جتنا یہ لوگ چلا رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں اتنے منٹ پہ یہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے یہ کٹ کر کے یہ لگایا ہوا ہے اس کی آنکھ اس طرف دیکھ رہی تھی اس کے ہاتھ کے پیچھے کیا تھا اس کے پاؤں کے اوپر کیا تھا وہ سفید کپڑو والا کون تھا وہ نیلا پیلا ہرالال سب اپنے اپنی طرف سے شروع ہو چکے ہیں اور اس انٹرویو کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک پری پلین ٹی وی چینل شو کے اوپر بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کی گئی تھی اور ملک کو فسادات کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی تھی اس وقت کوئی یوٹیوبر میدان میں آکے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ یہ ایک پری پلین ٹی وی شو تھا اور ایسا نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد اس الزام کی بھی تردید کر دی گئی جب محلے کی مساجد کے آئیمہ سے جا کر مختلف یوٹیوبرز نے پوچھا سوال کیا اس مسجد کا بتایا تھا اس مسجد تک میں جا کے پوچھا گیا کہ کیا اعلان کے لیے یہ نام آیا تھا اور آپ نے منع کیا ہے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی اب چلتے ہیں دعا زہرہ کے والدین کی طرف دعا زہرہ کے والدین کا جو گم ہے وہ یقیناً گم دکھ تکلیف اپنی جگہ پر ہے یہ بھی بتاتا چلو کہ پاکستان میں اس نویت کے بہت سارے کیس اس سے پہلے ہو چکے ہیں آپ نے ویڈیو کا جو انوان ہے وہ یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ دعا زہرہ کے والدین کے پیچھے انہیں استعمال کرنے والا کون سا گینگ ہے تو یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دعا زہرہ جیسے کیس پاکستان میں ماضی میں بہت سارے ہو چکے ہیں وہ بھی مائے تھی ان کے سینوں میں بھی دل تھا یہاں رپورٹ کرانے کی کوشش کی گئی وہ رپورٹ بھی ان کی جو بات تھی چودہ سالہ عمر اس کے خلاف آئی یہاں پر اس اعلان والے مسئلے کو دیکھا جائے وہاں پر بھی جھوٹ آیا یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ گینگ ہے اب تک کوئی ایک ثبوت بھی اس قسم کا نہیں مل سکا لہٰذا دعا زہرہ کے والدین کو کچھ یوٹیوبرز اور کچھ با اثر لوگ دعا زہرہ کے والدین کو مستقل طور پر استعمال کر رہے ہیں انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہماری عزت نیلام کی جا رہی ہے ہمیں سوشل میڈیا پر گسیٹ کر ہماری بدنامی کا سبب بنایا جا رہا ہے انہیں کوٹ کچھریوں کے اندر دھگیلا جا رہا ہے انہیں اس چیز کا احساس بھی کر لینا چاہیے کہ اب معاملے کو صلاحی کی طرف لے جانا مسئلے کا حل ہے ادروائز اس کا کوئی حل نکلنے کا نام نہیں لے رہا وہ تمام یوٹیوبرز صرف ویوز گین کے لیے یہ سارا ڈراما رچا رہے ہیں اور اس کے والدین کو اور اس کی فیملی کو عذیت میں ڈال کے رکھا ہوا ہے خود بھی وہ پریشانی کا شکار ہیں دوسری جانب دعا زہرہ اور زہیر کے انٹرویو کو لے کر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جو ہیں وہ آگ بگولہ نظر آ رہے ہیں اور انہیں ماں کا گم کھایا جا رہا ہے کہ یہ انٹرویو لے لیا گیا اور ایسی ایسی باتیں کر دی گئی تمہیں کسی ماں کی تکلیف کا کیا احساس ہے بھائی اگر تمہیں بہت ہی زیادہ اس کی ماں کا گم ہے تو اس کی ماں کے پاس جاؤ اس کی ماں کو فیس ٹو فیس اس بات پر آمادہ کرو کہ آپ سلح کی طرف بڑھیں اب مسئلے کا حل سلح ہی میں ہے لیکن نہیں آپ نے ماں کے گم کو آڑ بنا کر سوشل میڈیا پر اپنے یوٹیوب چینلوں کو اٹھانا ہے اپنے ویوز گین کرنے اس وجہ سے آپ نے اس مسئلے کو ایشو بنا کر ملک گیر مسئلہ بنا دیا ہے لہٰذا میری گزارش ہوگی ریکویسٹ ہوگی اپیل ہوگی دعا زہرہ کے والدین کے پاس اس فقط جو لے دے کے آخری حل بچتا ہے وہ سلح ہے جا کے اپنی بیٹی سے بات کریں اس نے دعا زہرہ نے اپنے انٹرویو میں یہ بات بھی کہیے کہ میں معافی مانگتی ہوں اور میں معافی مانگ کر اگر زہیر کو میرے والدین قبول کریں جب دعا زہرہ نے یہ تک بات بولی ہے اس کے والدین کا رائٹ بنتا ہے کہ اب جا کر وہ سلح کریں اور اپنی بیٹی صرف سنگل میں بیٹھ کر پھر اس گینگ کے بارے میں ہی معلومات کر لیں جس گینگ کا وظیفہ یہاں پر میڈیا کے سامنے بار بار پڑا جا رہا ہے اور ہر یوٹیوبر انہیں اپنے انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان تمام تر چیزوں سے بچ کر اس طرف اگر اس وے پر آئیں گے تو یقیناً اس مسئلے کا حل نکلے گا ادروائز نظر یہ آ رہا ہے ان کے والدین با اثر لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور مستقبل میں اسی مسئلے کی وجہ سے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ملک کسی خطرناک انتشار کی جانب بڑھ سکتا ہے سو دوازارہ کیس کے حوالے سے نئی نئی ویڈیوز نئی نئی باتیں منظر عام پہ آ رہی ہیں یہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو میں نے آپ ناظرین کے لیے بہت ہی زیادہ سرچنگ کے بعد جا کے جمع کیے تھے اور میں نے کوشش کی کہ یہ تمام تر پوائنٹس آپ ناظرین کے سامنے رکھ دوں امید کرتا ہوں آج کا مہاز آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اس ویڈیو میں کہی گئی باتوں کو آپ رائٹ سمجھتے ہوں تو اسے ضرور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجئے گا آپ کا مذبان محمد یوسف اجازت چاہتا ہے والسلام